الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین قال اللہ سبحانہ وتعالی وَلَا تَبْغِلْ فَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ اسلام ایک ایسا دین ہے جو پوری دنیا میں امن اور سلامتی قائم کرنا چاہتا ہے اور واقعی اسلام کے مقابلے میں کوئی ایسا دین نہیں ہے جس کی تعلیم اتنی اچھی ہو لیکن آج ہم دیکھتے ہیں میڈیا اسلام کو بدنام کرنے کے لیے چاروں طرف سے ایک پورا پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے یا چلایا جا رہا ہے میڈیا میں کہ اسلام اور مسلمان یہ سماج کے لیے خطرہ ہے اور ہر طرف سے جب ایک جھوٹ کئی بار بولا جاتا ہے اور چاروں طرف سے لوگ بولتے ہیں تو وہ کبھی کبھی لوگوں کو سچ دکھنے لگتا ہے اور آج یہی معاملہ اسلام کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پوری میڈیا یا اکثر میڈیا کا زیادہ حصہ آج چاروں طرف سے اسلام اور مسلمان اسلام اور مسلمان یہی مدہ ہی ہوتا ہے اور یہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھایا جاتا ہے کہ مسلمان اور اسلام یہ سماج کے لیے خطرہ ہے یہ سماج کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھایا جاتا ہے اس لیے آپ دیکھیں گے کوئی آدمی کہیں جاتا ہے تو اس کو لوگ دیکھ کر کے بلکل ڈرتے ہیں سفر میں جاؤ یہاں کہیں بھی جاؤ داڑی ٹوپی دیکھ لیا تو کیوں اس لیے کہ میڈیا نے ایسا ذہن میں ڈالا ہے کہ اسلام مسلمان خطرہ ہے اس لیے ہمیں اس ٹاپک پر اور اس تعلق سے گوھر کرنا چاہیے اور اپنی تصویر سماج میں ایسا بنانا چاہیے کہ واقعی اسلام ایک امن والا دین ہے لوگوں کو بتانا چاہیے اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے کبھی ہو سکتا ہے کوئی مسلمان غلط ہو کسی مسلمان کے غلط ہونے کی وجہ سے اسلام غلط نہیں ہوتا مسلمان ہو سکتا ہے شرابی ہو تو کیا ایک مسلمان کے شراب پینے سے اسلام کیا شراب کی تعلیم دیتا ہے ایک مسلمان کوئی غلط کام کرتا ہے وہ اپنا غلط کام کر سکتا ہے لیکن اسلام غلط کام کرنا سکاتا نہیں ہے اس لیے پہلی بات یہ کہ اسلام امن والا دین ہے اسلام سلامتی والا دین ہے پورے سماج میں اسلام امن قائم کرنا چاہتا ہے اور اسلام کی کوئی ایک تعلیم پورا قرآن اور نبی کا پورا فرمان ایک بھی ایسا حکم آپ کو نہیں ملے گا کہ اس حکم کی وجہ سے یا حکم ایسا ہو کہ سماج میں فساد یا سماج میں بگاڑ کی تعلیم دیتا ہو کوئی ایک حکم قرآن کا کوئی ایک حکم آپ پورا قرآن پر ڈالیں یہ چیلنج ہے آپ کسی کے سامنے بات کر سیں قرآن کا کوئی ایک حکم بتا دو ایک حکم قرآن کا جو فساد سکھاتا ہو بگاڑ سکھاتا ہو یا جو ٹیررش سکھاتا ہو یا دہشتگردی کی تعلیم دیتا ہو ایک بھی حکم قرآن کا اور نبی کا ایک فرمان ایسا آپ کو نہیں ملے گا بلکہ اس کے خلاف ملے گا کہ اسلام امن سکھاتا ہے جو میں نے شروع معایت پڑھی اللہ فرماتا ہے وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ایک کانٹیشٹ میں یہ آیت ہے لیکن الفاظ کیا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ یعنی قارون سے لوگوں نے کہا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد مت مچا زمین میں فساد مت کر ترے پاس پیسے ہیں دولت ہے طاقت ہے لیکن زمین میں فساد مت کر کیوں؟ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ یہ قرآن کا پیغام ہے اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے زمین پر فساد اللہ کو پسند نہیں ہے فساد کے مقابلے میں امن اللہ امن چاہتا ہے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ جہاں بھی لوگ ہوں انسانی جان کا اتنا احترام اتنا احترام ہے جو بندہ دنیا میں زمین پر فساد کرتا اللہ تعالی کی نگاہ میں وہ اچھا انسان نہیں ہے آپ بتائیے جو اللہ زمین پر فساد نہیں چاہتا اور فساد کرنے والے کو اللہ محبت نہیں کرتا پسند نہیں کرتا وہ اسلام کہاں سے تعلیم دے گا کہ فساد مچاؤ یا بگاڑ کرو درشت گردی کی تعلیم دو تو یہ لوگوں کے درمیان فیلایا گیا آپ اسی جو ہے سور قصص کے اور آخر میں آپ دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے تِلْقَدَّارُ الْآخِرَةُنَّ جَعَلُهَا لِلَّذِينَ اللہ فرماتا ہے کہ یہ آخرت کا جو گھر ہے یعنی قیامت کے دن قیامت کا گھر کن کے لیے ہے آخرت میں کامیابی کن کے لیے ہے وہاں ایک صفت اللہ نے بتائی کہ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ کہ جو زمین میں ولا فسادہ زمین میں تکبر بڑائی اور فساد نہیں کرتے فساد جو لوگ زمین میں نہیں کرتے آخرت کا گھر ان کے لیے ہے یعنی کامیابی قیامت کے دن جنت ان کے لیے جو فساد نہیں کرتے پھر یہ کہاں سے معاملہ ہو جائے گا کہ جو دنیا میں فساد مچائے اور ساری چیزیں تو وہ اسلام کی تعلیم ہے بلکل غلط ہے اسلام کی تعلیم امن والی تعلیم ہے اسلام امن سکھاتا ہے سلامتی سکھاتا ہے اور میڈیا جو کچھ اسلام کے تعلق سے مسلمانوں کے تعلق سے بیان کرتے جھوٹ ہے پروپیگنڈا ہے اس لیے آج کے نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسلام کی وہ تعلیم پیش کریں لوگوں کے درمیان بتائیں کہ اسلام کیا سکھاتا ہے لیکن جب ہمارا کردار کبھی کبھی ویسا بن جاتا ہے تو کبھی کبھی لوگ بولتے ہیں دیکھو دیکھو جو بات تھی یہ مسلمان دیکھو ایسے ہوتے ہیں یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں حالانکہ ہر دھرم میں غلط لوگ ہوتے ہیں سارے دھرم دنیا میں جتنے بھی دھرم جتنے بھی مذہب پایا جاتے ہیں اس میں اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں برے بھی لوگ ہوتے ہیں تو مسلمانوں میں بھی ہو سکتا ہے کوئی مسلمان غلط ہو اس کی وجہ سے اسلام غلط نہیں ہے اسلام غلط تعلیم نہیں دیتا لیکن کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارے غلط رویے کی وجہ سے کبھی کبھی لوگ پورے اسلام کو بدنام کرنے کوشش کرتے ہیں تو کم سے کم آج کے دور میں ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کے رنگ میں رنگ جاؤ سبغت اللہ اللہ کا جو رنگ ہے اس میں انسان کو رنگ جانا چاہیے دین کا جو رنگ اس میں اپنے آپ کو ڈھال لینا چاہیے کہیں بھی ہم رہے ہیں اسلام کی تعلیم پہ عمل کریں اور سماج میں آمن و آمان قائم کرنے کیلئے جو چیزیں ہیں اس کو نافذ کریں اپنے عمل سے بتائیں کہ اسلام کس کی تعلیم دیتا ہے کیوں اللہ کے نبی نے حجت الوعدہ کے معقے پر حجت الوعدہ کے موقع پہ اللہ کے نبی نے سوال کیا کہا تم کو بتاؤں مسلمان کون ہے مسلمان کون ہے بتاؤں پھر آپ نے بتایا مسلمان کون ہے دو چیز مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے سارے لوگ محفوظ ہوں یہاں آپ نے مسلمان کا ذکر نہیں کیا سلیم الناس ساری انسانیت جس آدمی کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں مسلمان ہے تو اس کا معلوم ہوا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں وہ مسلمان حقیقت میں حقیقی طور پر نہیں ہے زبانی طور پر یا ظاہری طور پر ہوگا لیکن اسلام کی تعلیم پر عمل نہیں کر رہا ہے اس لیے اپنی زبانوں کو اور اپنے ہاتھ کو بہت روکنا چاہیے اگر واقعی ہے مسلمان اس لیے آپ نے پوچھا تم کو بتاؤں مومن کون ہے نبی نے اسی حجت الویدہ میں کہا مومن کون ہے بتاؤں پھر آپ نے بتایا ہے کہ مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان اور اپنے مال کو امن میں سمجھیں مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات سے کسی کا مال کسی کی جان زائے نہیں کرتا ہے حفاظت کرتا ہے اس کی ایک مومن ایک مسلمان ہم بنیں اپنی زبان اپنے ہاتھ کو کنٹرول لگ کے ہماری زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہ ہو آج مسلمان آپ دیکھئے چلتے پھرتے نوجوانوں میں اتنی جو ہے بداخلاقی بدتمیزی آتی جاتا ہے آستے میں کوئی بھی مل گیا دھکا دے دینا ٹرین میں بیٹھا اے چل سلک ادھر چل ایسا مطلب ایک دم اس کے ذہن میں مطلب تکبر بڑائی گھمن پتہ نہیں کس چیز کا ہوتا ہے اس کے رویے سے کہ لوگ دیکھتے دیکھو مسلمان ایسے ہوتے تو چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے ہمارے کردار سے اسلام ظاہر ہونا چاہیے واقعی ہم مسلمان ہیں ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو تو بہرحال آج کے درس میں یہی کی اسلام آمن سکھاتا ہے اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا ہے اسلام زمین پر فساد کو پسند نہیں کرتا ہے اسلام چاہتا ہے کہ آمن و آمان ہو اور اللہ اس بندے سے محبت نہیں کرتا جو زمین نے فساد مچاتا ہے چاہے زبان سے فساد مچائے چاہے ہاتھ سے فساد کرے اس کے کسی کردار سے اگر فساد فیلا اللہ کی نگاہ میں یہ مجرم بندہ ہے کبھی کبھی ایک آدمی پورے سماج کے لئے فسادی بن جاتا ہے پورے سماج میں فساد کا ذریعہ ایک آدمی بنتا ہے ایک آدمی کی وجہ سے سماج کے کئی لوگوں کو نقصہ اٹھانا پڑتا ہے یہ فسادی ہے اللہ کی نگاہ میں اچھا آدمی نہیں ہے تو فساد جس کے ذریعہ بھی ہو وہ اللہ کی نگاہ میں اچھا نہیں ہے اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے بہرہا اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اسلام کی جو سچی تعلیم ہے اسے لوگوں میں عام کرنے کی توفیق دے اور ہم سب کو اللہ تعالی ایک اچھا مسلمان ایک اچھا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمین السلام علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن